ڈیلی صبح نکالنا پڑتا ہے ہمیں ہاتھ پہ کتر کے انہیں ڈالنا پڑے گا مسئلہ بنا ہوا ہے لمبرداری کا میں اپنے گھر میں پھیر رہا ہوں میرے والد ساتھ جس کے لاتھیوز کے بیانس کا قانون ہے یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو انہیں ڈیلی صبح نکالنا پڑتا ہے بیرک سے باہر اور رات کو اندر بھی رکھنا پڑتا ہے اب انہیں نکالنا ہے اور ان کی مدرد کو دکھایا ہے کہ یہ ہے بھئی آپ کے بچے سمبھار لو انہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دو تین دن سے دوستو کنسٹرکشن کا کام چال رہا ہے اور کل ہم منڈی بھی گئے تھے تو اس لئے چارے کی روٹین بڑی ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے وہاں بجنے والے اور بکریاں ساری چارے کا مو دیکھ رہی ہیں جی چارہ کی در ہے ہفتے میں دو دن لائٹ بند رہتی ہے صبح سے لے کے دوپہر تک ابھی بکریاں کر رہی ہیں چارے کا انتظار اور اتنا زیادہ چارہ ابھی ہمیں ہاتھ پہ کتر کے انہیں ڈالنا پڑے گا لائٹ کی آنے کا ہمیں انتظار نہیں کر سکتے ابھی یہ مشین کو ہاتھ پہ فکس کر رہے ہیں اور ہاتھ سے کترنا سٹارٹ کرنے لگے ابھی صرف بکریوں کا چارہ کتر رہا دوستو اور ابھی باقی سیکشن کے رہتا ہے پہلے ہم بکریوں کو ڈالنے لگے چارہ کیونکہ وہ بھوکی ہیں ان کے بچے ہیں انہیں دودھ پلانا انہوں نے ٹائم پہ چارہ ملنا چاہیے یہ خاص گھر ناشتہ آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے لیکن انشاءاللہ کوشش کر کے چارے کی روٹین سٹ کرتے ہیں موسیقی ان بچوں نے سب سے زیادہ آسمان سار پہ اٹھایا ہوتا ہے سب بھر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ بچوں کو بھوک بھی زیادہ رکھتی ہے تو انہیں پھر الحمدللہ ان کا ناشتہ دے دیئے ساڑھے نو بج لین جب بھی یہ فائنل ڈھیری رہ گی ہے بس لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے دوستو اور الحمدللہ سب جاندروں کو چارہ ڈال دیا ہم نے سب کھا رہے ہیں اس ویڈر میں ہم نے ڈالی ہے جی ہی تھوڑی سی کیونکہ یہ بچے چھوٹے نکلتے ہیں باہر تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے یہ ہی ڈال دیا تاکہ یہ کھاتے پیتے رہیں مو مارتے رہیں ابھی میں جا رہا ہوں جی گاؤں گاؤں میں ہمارا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے لنبرداری کا تو آج ادھر ایسی صاحب نے آنا ہے تحصیل دار صاحب نے آنا ہے صاحب نے اکٹھے ہونا ہے پورے گاؤں والوں نے تو میں ابھی ادھر جا رہا ہوں پارٹی سویٹ کرنے کے لیے یارہ بچے کا ٹائم تھا دوستو اور ابھی ایسی صاحب آئے ہیں تین بچے میں اپنے گھر میں پھیر رہا ہوں ابھی جا رہے ہیں ہم چونک میں یہاں پہ جلسہ ہونے ہیں پروگرام نزید فینڈنگ پہ چلا گیا ہے جی تو وہ دان ہویا ماشاءاللہ کافی لوگ کٹھے ہوئے تھے لیکن ابھی کہہ رہے ہیں ساڑھے چار بجے ادھر ایک گورنمنٹ سکول اگاؤں میں وہاں پہ کٹھے ہونا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سارا دن آج گھار لوگ گزر گیا ہے بکریوں کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا کیسے حال میں وہ نئی مینیو پہ پاکس کی ہیں سٹیج لگ گیا کرسیاں لگی ہوں ابھی کینڈی ڈیٹس آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم آ گئے ہیں یہ ماشاءاللہ سامنے میرے دو بڑے بھائیوں جو لیفٹ اینڈ پہ عمر چھینے اور جو یہ لائٹ پر والی چھینے اور یہ جو فیت کپڑوں میں وہوں نے تیاجان مرخون کے بیٹے اور میرے تیاجان صاحب کا لمبردار تھے یہ کینڈی ڈیٹ ہے اور یہ صاحب وہ میرے والد صاحب یہ ہمارے گاؤں کا سکروٹ ہے لڑکوں کا گاؤں کی لمبرداری دوستو شروع سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں دی ہے اور سو سال پہلے جب یہ گاؤں آباد ہوا تھا تو میرے پر دادا جان تھے پہلے اس گاؤں کے لمبردار پھر میرے دادا ابو ہوئے پھر میرے تیاجان ہوئے تیاجان کی سڈن ڈیتھ ہو گی اچانا کی پر فیک تھے بلکل فیٹ تھے تو ان کے جانے کے بعد یہ پرابلم بن گیا گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گینسٹ دیئے ہیں درخواست ہیں بیسی کے لئے تو یہ رائٹ سب کا ہوتا ہے قانونی طور پر دیکھیں تو تو آج اس گاؤں میں ہے جی جلسہ ہے سب گاؤں میں لے آئیں گے اسی سب بھی آ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی کاروائی بھی آ رہا کرنی ہے انہوں نے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اسی سب آ گئے ہیں جی کاروائی ہو رہی ہے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کون کون کس کے حق میں ہیں جارہ بجے کا ٹائم تھا جو ریسی صاحب آئے ہیں پہنچ بجے اچھے گفتگو کی ہے انہوں نے اور اچھی کاروائی کر رہے ہیں وہ کافی لوگ گاؤں کے جمع ہیں ہمارے لئے خصوصی دعا کیجئے گا لیکن پاکستان میں رول آف لاؤ تو ہے نہیں ہے بھائی جان جس کے لاتھی اس کے بیانس کا قانون ہے اگر پوزیشن کے بات کریں تو جو قانون کے مطابق نمبر ہیں وہ تو میرے ابو کے اور میرے کزن کے بنتیں زیادہ لیکن پاکستان میں کچھ بھی پوسیبل ہے تو یہ بھی شکر ہے اسی صاحب آگئے ہیں ہم نے تو سوچا آئیں گے نہیں ہمیں بٹھا بٹھا آگے چلے جائیں گے چلیں آج کے دن زائع نہیں گیا ہے کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام ہوا ہے شو فتم ہو گیا ہے جی اب پتہ نہیں چار بوٹ بیٹھتے ہیں الحمدللہ کافی بوٹ ملیں ہمیں باقی اللہ بہتر کرے موسیقی